اجاد کو بے موت یہ بات مار گئی ہے باپردہ حرم ساتھ ہے اور شام چلا ہے اوہ شمرلائین تو کس پہ برساتا ہے کوڑے ارے آپ تو بڑی دیر سے بے ہوش پڑا ہے جناب یہ تھے سید علماء جناب بابا سید عرفان حیدر شاہ صاحب آف قرآن جنہوں نے اپنے مقصود انداز میں ذکر محمد و آلی محمد بیان کیا مجلس کا آغاز ماشاءاللہ ہو گیا تمام علماء اکرام اور ذکرین اعظائم اپنے اپنے ٹائم میں خطاب فرمائیں گے اور جناب علامہ علی ناصر الحسینی آفت الہارہ صاحب آخر پہ شبیع ذلجتہ امام حسین علیہ السلام برامت کروائیں گے ایک دفعہ صلوات بلند آباس سے پڑیے گا اندیس سفر بام کام دھوریا میں مجلس اعظائم ہوگی جس میں ملک کے نام بار علماء اکرام کو اپنے اعظام بتا فرمائیں گے دس سفر ڈنگا روڈ نزد ریلوے پھاٹک اویلی چودری سجاد حسین کے ہاں مجلس اعظائم ہوگی کھاریاں شہر میں تمام اومنین سے شرکت کی اپیل ہے بارہ سفر محلہ ریلوے سٹیشن کھاریاں سیٹی میں مجلس اعظائم ہوگی اندیس سفر کو بھی محلہ ریلوے سٹیشن کھاریاں سیٹی میں مجلس اعظائم ہوگی ایک دفعہ سلوات بلاند آواز سے پڑیے گا بائیس سفر کو امام بارگاہ گلستانی ابو طالب دھونی سادات میں مجلس اعظائم ہوگی جس میں ملک کے نام بار علماء اکرام اور ذاکری نے اعظام بتا فرمائیں گے ابھی آپ کے سامنے شہن شاہ خطابت خطیبِ ولایت جناب علامہ سید اون عباس شرازی آپ فیصلہ بادرون کے ممبر ہوتے ہیں کبلہ قیامت بے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری جناب علامہ سید اون عباس شرازی صاحب آپ فیصلہ بادرون جانب علامہ سید جنب علامہ سید اون عباس شرازی صاحب اسے بقیر نعرے حیدی ایسی ہے جنب علامہ سید یا رب تعالی محمد یا رب تعالی محمد یا رب تعالی محمد یا کاشف القلب سلوات با جماع تلاوت فرمائے احمد 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 شیطان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ اللہ جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاکا نعمد و ایاکا نسائیم السلام علیہ عبائل حسین و بنائل حسین و جدائل حسین و اولاد حسین و صحاب بن حسین و نعنت اللہ على دائل حسین اما بعد فقط قال اللہ تعالی ف محسناً کتاب کتاب المجید و فرقان الحمید و حسد صادقین و قال حق بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین والذی ارسل رسوله بالغدا و دین حقید يظهره على دین كله و لوکر المشرکون صلوات معجمع تلعوت فرمائے خدا بند عزت بارگ عزت میں آئے فہر صاحب عزت کی عزت کو معفوظ فرمائیں جتنے بھی حادث باق متحر مقدس ذکر میں مانگنی کے لئے آئیں میرے سقی عباس کے کرتے بھی ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی حادث تلیس سے خانی نہ جائیں مولا بانیانِ مجدس جاکرینِ مجدس حاضرینِ مجدس کے رزقِ مرفت میں رزقِ بلاغیت میں اضافہ فرمائیں بہت بڑی دعا ہے مجدس سے آمن کہی اگر میرا خادق میرا مالک تب تک اسی مومد کی آنکھ موت کے لئے بن نہ ہو جب تک بڑی داری کربلا نہ کر دے میرے اللہ تلیسوں کے حال کو بہتر جانتا ہے جتنے بھی حاضرین تشریف فرمائیں تمام ترکی نیک دلی حضات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں میرے مالک قبول کے پاکستان کی خیر فرمائیں افراجِ پاکستان کی خیر فرمائیں عزر خانوں کی خیر فرمائیں عزرگاروں کی خیر فرمائیں بہت بڑی دعا ہے اور تمام دعاوں سے افضل اور مہتر دعا ہے جتنا ہو سکتا ہے اتنا بلند آمن کہیے گا میرے اللہ ہوں وارث کے خود روئے ملا وارث ہیں شہن شہ معظم بقیت العظم حقیقی وارثت ہو جہاں کے سہور میں تاجین فرمائیں پادر سہور مالکہ ندار نصیف فرمائیں پادر ندار بادسہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیف فرمائیں دعاوں کو قبولیت تک پنچاو سارا گروت کرو بلند آباس صلوات ناوت فرمائیں جوٹ کے سمندر میں تبیڑی خاتری انسانگیت سجائی کا جس جدیرے پہ آکے فرسگون ہو جاتی ہے سجائی جس جدیرے پہ مجلسی حسین کہتی ہے ساری رات کا آتھا ہوا تڑپتا ہوا بستری مرس دیٹا ہوا انسان جس جگہ آپ یہاں کہ اپنی سانسوں کو مدان محسوس کرتا ہے اور شفا خانے کو مجلس پہ حسین لیتے ہیں اجازت حیث کا توجہ ہوگا مجلس کی ابتدا ہے اور بابا جی کا حکم ہر سال یہاں پہ حاضر ہونا ضروری ہے اور اس دفعہ میں نے سرکار سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے سفر زیادہ ہے مجھے فرسٹ ٹائم میں پڑھا لیتے گا اور سرکار یہ سوچ کے بیٹھئے گا فرسٹ امپریشن is the last impression مجلس کی ابتدا ہے تھوڑا جاک کے بیٹھئے گا اللہ نے ہر نبی کو عدل کی مسئلت پر رکھا ہے بات شروع ہوگی ہے اللہ نے ہر نبی کو عدل کی مسئلت پر رکھا ہے آپ ہاتھ کھول سکتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو عدل کی مسئلت پر رکھا ہے ہر امام کو فضل کی مسئلت پر رکھا ہے عدل اور ہے فضل اور ہے جو بنتا ہو دینا عدل ہے جو نہ بھی بنتا ہو دینا فضل ہے میں مثال دیتا ہوں تاکہ سارے افراد میرے ساتھ مل سکے ہم اپنے گھر میں ایک مزدور لگواتے ہیں اس سے طے کرتے ہیں کہ شام کو پانچ بجے تمہیں ہزار پیا دیا جائے گا یہ جو پانچ بجتے ہی اس کے ہاتھ پہ ہم ہزار پیا رکھتے ہیں یہ ہے عدل خوش ہو کہ پندرہ سو رکھ دیتے ہیں یہ ہے فضل میں نے بڑی یہ سادہ سادہ بات شروع کی ہے تاکہ ذہن تیار ہو جائیں پورا دن آپ نے مجلس میں بیٹھنا عدل اور ہے فضل اور ہے جو بنتا ہو دینا عدل ہے جو نہ بھی بنتا ہو دینا فضل ہے ایک اور مثال دیتے ہیں تاکہ اور ذہن تیار ہو جائے ہم اپنے گھر کے صدر دروازے کے اوپر ایک تختی لگواتے ہیں حازہ من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے یہ اس کا فضل ہے کہ میں نے یہ امارت کھڑی کی ہوئی ہے یہ تمہیر تھی بلکل ساتھ چھوڑا یہ میرا فضل ہے میرے رب کا مجھ پر کہ یہ امارت میں نے کھڑی کی ہے عدل نہیں ہے کیونکہ اگر وہ عدل کرتا تو شاید ایک اینٹ بھی نہ لگتی یہ اس کا فضل ہے کہ میں نے یہ امارت کھڑی کی اب بات شروع کرنا دکھاؤں عدل اور ہے فضل اور ہے نبی ہوتا ہے عدل کی مصدد پہ امام ہوتا ہے فضل کی مصدد پہ کائنات کی رحمت امبر پتشی فرما کی کہ دروازے سے ایک بندہ داخل ہوا اس نے آگے کہ سیدار مجھے پیٹا چاہیے پہلا جملہ دے رہا جھولی پھلا نہ بات وہ کر رہا ہوں جو ہم نے کم از کم میں نے اپنی ماں کی گوشت سے سنی لیکن میں اگر محنت کر رہا ہوں تو آپ کا حق بنتا میرے ساتھ بولیں اور ویسے بھی دکاندار گاک دیکھ کر سودا دکھاتا ہے اگر دکاندار کو گاک اچھا مل جائے تو سودا پھر اچھا دکھایا جاتا ہے سرکار مجھے پیٹا چاہیے یہ تھا کون رہا سرکار بیٹھے تھے عدل کی مصدر پہ باجزہ نے ممبر پہ بیٹس کے لوگ کو پڑھا جملہ نہیں عقیدہ دے رہا خدا نظر پہلا جملہ چھوڑی فلان کو بیٹھنا سرکار نے ممبر پہ بیٹس کے لوگ پڑھی لوگ پڑھ کے سرکار نے کہہ دیا تیرین نصیب میں اولاد نہیں ہے یہ مایوس ہوگی عدل کے دربار سے بہر آیا گلی میں پہنچا بچپن کے فضل سے ملاقات ہوگی کیا کہنے ہاتھ کھوڑے تھوڑے تھوڑے گلی میں پہنچا آیا ہے بچپن کے فضل سے ملاقات ہوگی فضل نے دیکھا آیا ہے عدل کے دربار سے ایک مایوس شخص بہر آ رہا ہے عدل کے دربار سے ایک مایوس شخص بہر آ رہا ہے فضل نے اس کا ہاتھ پکڑا عدل کے درماغ میں واپس داخل ہوا عدل ممبر میں بیٹھے گئے تھے عدل نے مسکرا کے فضل کا چہرہ دیکھا مسکرا کے کہا بیٹا حسین آپ جانتے ہیں یہ کیا لے لی آئے خدا کا زبمندہ وہ زبانے قائد کے چونکوں میں پھینک دے جو چونک میں بولے علیہ زکر میں نہ بولے سرکار یہ جانتے ہیں آپ حسین یہ کیا لے لی آئے حسین فرماتے ہیں نانا میں جانتا ہوں یہ کیا لے لی آئے باہت شہر فرماتے ہیں حسین میں نے لو پڑی ہے یہاں جمل ہے میں نے لو پڑی ہے وہاں نہیں لکھے جب نانا نے کہا نا وہاں نہیں لکھے حسین نے کہا ایک دو تین تیری چھوٹ کی قسم حسین نے کہا چار پانچ چھے سات سات کا حسین نے رہب نے ہاتھ دور جوڑ کے کہا حسین بس رسول خدا نے کہا رہب اگر آج دونے حسین کو نہ روکا ہوتا محشر کے مدان میں آدم کی نسل ایک طرف ہوتی تیری نسل ایک طرف بسم اللہ آدم کی نسل ایک طرف ہوتی آئے تیری نسل ایک طرف ہوتی یہاں جمل ہے خدا قسم یہاں تک تم نے سنا تھا اب محنت دکھ رہا آدم کی نسل ایک طرف ہوتی تیری نسل ایک طرف ہوتی دے بیٹے میرا نبی بھی سکتا تھا نہیں دے سکتا تھا دے سکتے تھے سرکار لیکن نبی بیٹھے تھے عدل کی مستد پہ حسین تھے فضل کی مستد پہ نبی جانتے تھے حسین کیا ہے لیکن جو بیٹھے تھے انہیں سمجھانا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے میرا حسین ہے کیا خدا کی قسم رسول خدا نے حسین کا شب دیکھے کہا حسین میں نے لوگ پڑی تھی بندانی عقیدہ قلصی میں نے لوگ پڑی تھی وہاں نہیں لکھے تھے حسین ماد نانا آپ تو جانتے ہیں میں دیتا پہلے ہوں لکھواتا بعد میں کیا کہنے ہی سلامت ہے سلامت بیدار ہوگے پہلا نارا تجھے آئے داری آئے میں دیتا پہلے ہوں لکھواتا بعد میں آئے آئے عدل اور ہے فضل اور ہے جو بنتا ہو دینا عدل ہے جو نابی بنتا ہو دینا بات آگے لے کے چلیں پسند آگی سکا پانچویں بادشاہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا باوہ جی مولا تو ہڑی زندگی کرے جنت جیہاں محول بنایا تو ساتھ مولا آپ کیے بچوں کے بخت بلان فرمائے آپ کو مکمل صحت اکامل آج راتا فرمائے خدا کی قسم پانچویں بادشاہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اس نے دروازے سے داخل ہوتے اس سرکار کو دیکھ کے کہا سرکار مجھے دولت چاہیے مجھے دولت چاہیے مال چاہیے امیر ہونا چاہتا ہوں پانچویں بادشاہ نے ممبر پہ بیٹھ کے لوگ کو پڑھا میں پٹھی تو نہیں لینا چاہنا پانچویں بادشاہ نے ممبر پہ بیٹھ کے لوگ کو پڑھا پہلا لوگ پڑھ سکتا ہے تو پانچویں محمد بھی پڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ سارے ہی محمد ہیں محمد بھی محمد ہے علی بھی محمد ہے حسین بھی محمد ہے محمد بھی محمد ہے علی بھی محمد ہے حسن بھی محمد ہے حسین بھی محمد ہے سجاد بھی محمد ہے باکر بھی محمد ہے جعفر صادق بھی محمد ہے رضا بھی محمد ہے مرسل عاظم بھی محمد ہے نقی بھی محمد ہے تقی بھی محمد ہے حسر عصری بھی محمد ہے میرا پاروا بھی محمد ہے اقیدہ شیعہ یہ نہیں شیعہ اقیدہ اس سلاغے ہے اس گھر کا قبر محمد ہے اس گھر کا اسکر بھی محمد ہے اس گھر کا قاسم محمد ہے اس گھر کا آباز محمد ہے ماشون کے پاس ایک بند آیا اس نے کہا سرکار آب سابحی محمد ہے پھر نام اپنی پڑھتے جگلی ہے کس کے نام علی ہے کس کے نام حسن ہے کس کے نام حسین ہے سلاح کہتے ہیں سوال کہے اس نے کہا سوال یہ ہے نام تو یہ ہونا چاہیے دیکھ محمد اول محمد دوئم محمد سوئم وہ ہے مادہ کہتا علماری میں قرآن کھاک لے گیا اس نے کہا سہرہ قلال یا یا توجہ مولا کہتے قرآن کھول اس نے قرآن کو کھولا مولا کہتے یہ بتا یہ یاسن کیوں ہے یہ تاہا کیوں ہے یہ بکرا کیوں ہے یہ یاسن کیوں ہے یہ تاہا کیوں ہے یہ بکرا کیوں ہے اس نے کہا سردار یہ تو پکھرے سورتے ہوتی ہے مولا کہتے یہ پکھرے تو سورتے ہوتی ہے سمٹے تو قرآن ہوتا ہے ہم پکھرے دعا ہوتے ہیں سمر جائے تو وہاں مر من جاتے ہم بکھرے تو آل سیمٹے تو محمد آئے ہیں پورا دن تسی بینے ہیں پہلی تھک گئے ہو بکھرے تو آل سیمٹے تو محمد آئے ہیں پانچ میں بادشاہ نے ممبر پر بیٹھ کے لوگ پڑھا سرکار نے لوگ پڑھ کے کہا تیرے نصیب میں مال نہیں ہے کتنا بول سو اس جملے تھے جنا بندہ قسم کھا گیا ہے اس نے ملی گالی کوئی نہیں تیرے نصیب میں بادشاہ جی ایک بات کرو جو زبانے ذکر حسین میں نہیں بولتی وہ گھر میں جھگڑے کے سوا کوئی کام نہیں آتی اور بادشاہ فرمان ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ جو پندہ مجرس حسین میں علامہ اقبال بن کے بیٹھتا ہے نا وہ مشکوک ہو جاتا ہے خدا کی قسم ذکر ہو محمد و آل محمد کا اور بندے کا چہرہ اترا ہو نہ اس کی شکل اچھی لگتی ہے نہ اس کی نسل اچھی لگتی ہے زکار نے کہا تیرے نصیب میں مال نہیں ہے یہ مایوس ہوگا جانا لگا زکار نے کہا واپس آئے واپس آیا بادشاہ کہتے پانی کا پتر اٹھا میرے ہاتھوں کو جلا یہ زکار کے ہاتھ ہو دارا تھا بادشاہ کہ چہرہ دیکھ رہا تھا بادشاہ کہا چہرہ نہ دیکھ اس نے زمین پہ دیکھا پانی نہیں ہیرے جوارات گرے تھے پانی نہیں ہیرے جوارات گرے تھے پانی نہیں ہیرے جوارات گرے تھے مولا کہتے یہ سارے اٹھا کے لے جا یہ سارے اٹھا کے لے جا اس نے کہا زہرہ کا لال ابھی آپ نے فرمایا ہے میرے نصیب میں مال نہیں ہے ابھی آپ کہتے سارے اٹھا کے لے جا مولا کہتے جو بتایا تھا وہ عدل تھا جو دے رہا ہوں یہ فضاء ہے کیا کہنے یہاں السلام بکر بسم اللہ تھا جو دے رہا ہوں سلامت میں جو بتایا تھا کالہون پسند آگی آگے کریں عدل اور ہے جو بنتا ہو دینا عدل ہے جو نابی بنتا ہو دینا جو بندہ بول نہیں سکتا چہرے پہ مسکرہت عدل اور ہے اگلی بات کریں دروازے پہ بندہ کھڑا ہے امیر المومنین ممبر پہ جیسے یہ دروازے سے داخل ہوا اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے ہاتھ کو اٹھایا ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا یلی میں بیکھا ہوں کتنے جا کے تنسی بیٹھے ہو یا یلی ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے یا یلی مجھے پاک کر دیجئے مجھے بزرگ قصیب تعداد میں بیٹھے دعا دیجئے کہ سبر سان ہو جائے گا یا یلی مجھے پاک کر دیجئے علی جانتے تھے یہ کیا کر کے آیا ہے جو بیٹھے تھے انہیں سمجھانا چاہتے تھے بندوں نے سر استادیاء علی کے ممبر کے سامنے کھڑا ہے پاچھا کہتے ہیں تو کیا کر کے آیا ہے اس نے کہا سرکار مجھ سے چوری جیسا گناہ ہو گیا دواری جو پہ تو صدقی کیسا خوبصورت دور تھا علی کا چور خود چل کے آ جاتا تھا چور خود چل کے آ جاتا تھا اس نے سرکار کو کہا مجھ سے چوری جیسا گناہ ہو گیا شریعت محمدیہ کا مالک ممبر پہ تھا شریعت محمدیہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں ایک دو ترے چار چار کیمرے لگن کاش یہ کیمرے غدیر میں بھی ہوتی کیمرے آلہ تو بندہ لبیں آئے 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 آج میں آج کل بھی بڑے خراب ہوئے پہتے ہیں آئے مجھے پاک کر دیجئے شریعت محمدیہ کا مالک ممبر پہ تھا شریعت محمدیہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں شریعت محمدیہ میں چور کی انگلیاں کاٹنے کا حکم ہے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے کیونکہ سات جز ایسے ہیں جو بغیر عزو شریع بغیر عزو شریع سجدے کی حالت میں زمین کو مس نہ ہو تو سجدہ مکمل نہیں ہوتا بغیر عزو شریع سات جز ایسے ہیں دو مکمل کر دو سات جز ایسے ہیں جو بغیر عزو شریع سجدے کی حالت میں زمین کو مس نہ ہو تو سجدہ مکمل نہیں ہوتا ستگار نے چلاد کو کہا اس کی انگلیاں کاٹ دو مبندہ میں کھنگا خدا قسم جرس فا لیتا ہو یا گنگا اس کی گیٹا نہ ہو سکیا ستگار نے چلاد کو کہا اس کی انگلیاں کاٹ دو چلاد نہ تلوارو تھا یہ اس کی انگلیاں کٹ رہی تھی علی کا چہرہ دیکھے مذکر آرہا تھا اس کی انگلیاں کٹ رہی تھی علی کا چہرہ دے کے مذکر آرہا تھا بندہ نے کہا تجھے تبلی مالی تجھے تبلی مالی میں ہوسٹکو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹ رہی تھی میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس کے صدقے میں خدا نے یوسف کا حسن دیا تھا یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے آئے ہائے انگلیاں کٹ لی تھی اور میں اس کا شہرہ دیکھ رہا ہوں جس کے صدقے میں خدا نے آئے ہے یوسف کو حسن دیا تھا انگلیاں کٹ گئی تو اسی ہونے اپنے چوبتے مان کرو میں بی بی دی خیراتتے مان کرتا انگلیاں کٹ گئی کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی امی آنکھوں کو لگائی یوں آنکھوں کو لگا کے نا کٹا ہوا ہاتھ ماتھ رکھے کہتا ہے یائیلی یائیلی آپ کا شکریہ یائیلی آپ کا شکریہ بندوں نے کہا تو شکریہ کس بات کا دا کر رہے تری انگلیاں کٹ گئی آئے ہے اس نے کہا علی نے یہاں سزا دے کہ وہاں کی شرمدگی سے بچھا دی ہے کیا کہنے کیا کہنے سلام دے میں نے کہاں تجھے ہائے داری علی نے یہاں سزا دے کر وہاں کی شرمدگی سے بچھا دیا ہے علی بادشاہ نے کہا سلمان اسے واپس بلا بندے بندہ پیانا علی نے کہا سلمان اسے واپس بلا یہ واپس آیا بادشاہ نے اس کے ہاتھ کے ساتھ اس کی امگلیاں لگائی اوپر اللہ والا ہاتھ فیرا اوپر یدلہی آتھ فیرا اوپر یدلہی ہاتھ فیرا ہاتھ کا پھرنا تھا امگلیاں واپس شڑ گئی دونوں ہاتھ و حضورت کی کہتا یا علی جب دیدی تھی پھر کاتی کیوں جب دیدی تھی پھر کاتی کیوں علی فرماتا جو کاتی تھی وہ عدل تھا جو نہیں ہے یہ فسال کیا کہنے کیا کہنے سلامت میں جو کاتی تھی آئے ہائے وہ عدل تھا جو میں نے دی ہیں آگے بات کو لے کے چلے پسند آگی بات امیر المومنی نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا آئے ہائے سرکار نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا اللہ وہ ہے جو میشر کے مدان میں عدل کرے گا اور نہیں بولیں اللہ میشر کے مدان میں عدل کرے گا فضل نہیں انہوں نے بول دی نہیں پہ عدل کرے گا فضل نہیں تو اسی پریشان کیوں ہو گئے اللہ عدل کرے گا فضل نہیں اس سے زیادہ خموشی وہاں پہ ہو گئی بابا جی بادشاہ امیر کائنات کا ایک صحابی اتنا بھولا ہے کتنا بھولا ہے ابھی پتا چل جائے گا وہ کھڑا ہوگے کہتا ہے یعنی اللہ میشر کے مدان میں عدل کرے گا علی فرماتے ہاں اللہ عدل کرے گا اسện پہ سدار آپ ہماری یہاں عدل کرے گے وہاں بھی کرے گے علی فرماتے پریشان کی ہرتا ہے جہاں عمال دل ہے وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا جہاں عمال دل ہے نا وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں اتنا بھولا تھا وہ کہتا یا علی آپ ہی نے فرمایا ہے میشر کا مدان ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا باپ کو بیٹے کا پتہ نہیں ہوگا باپ کو بیٹے کا پتہ نہیں ہوگا بیٹے کو باپ کا پتہ نہیں ہوگا اگر ترازو لدہ ہوگا تو آپ ہی پتا دیجئے کہ آپ ترازو کے آگے ہوں گے کہ آپ ترازو کے پیشے ہوں گے کہ آپ ترازو کے دائم ہوں گے کہ آپ ترازو کے بائے ہوں گے علیہ مادت دائم بائیں چھوڑ لے کے لوت نہیں ہوگی ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا کیا کہنے کیا کہنے سلام علی ترازو ہی علی کے آئے ہائے ہاتھ میں ہوگا اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا اگر ترازو آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو آپ تو کریں گے عدل ہمارے پاس تو اتنی نیک یہ نہیں ہے سیدار جمعاتے پرشان کی ہوتا ہے اگر میں نے ترازو اٹھا لیا بندہ گھونگا ہے تو بیشہ خموش میک ہے جو علی پڑتا ہے ان سر اٹھانا خدا کی صف سرکار ہماتے ہیں اگر میں نے ترازو اٹھا لیا اور تری برائیوں والے پلرہ پھاری ہو گیا جنہی نیکی والے پلرہ ہلکا ہو گیا ہم پرشتوں سے کہہ دے گئے اس کی نیکی والے پلرہ میں ہماری ولایت کو رکھو اس کی نیکی والے پلرہ میں ہماری ولایت کو جو علی پردہ بندہ وہی اٹھائے سر خدا کسف علی فرماتے ہیں ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے اس کی لئے کیوں والے پل رہے میں ہماری بلایت کو رکھو علی فرماتے پھر ہم دیکھیں گے تمہارے قناہ تمہیں جہنم لے کے جاتے ہیں یا ہماری بلایت تمہیں جہنم لے کے جاتے ہیں ایسری نمڈا ملیلہ علی کلندر پھر ہم دیکھیں گے تمہارے قناہ تمہیں جہنم لے کے جاتے ہیں یا ہماری بلایت آئے ہیں تمہیں جنت لے کے جاتے ہیں اس نے کہا مولا جب جنت ہی بھیجنا ہے تو ترازو کو لگوایا علی فرماتے ہیں جو ترازو لگواوں گا وہ عدل ہے جو میں بھیجوں گا یہ فضل ہے جو ترازو لگواوں گا ہے وہ عدل ہے جو میں بھیجوں گا یہ فضل ہے ہم پاگل قوم نہیں آئے ہیں کھاریاں ہو لالہ موسہ ہو گجرات ہو ایک ہی دکان سے دو کالے کپڑے لیتے ہیں ایک کا سوٹ سلواتے ہیں ایک کا کاٹ کے علم بنا لیتے ہیں پھر اسی علم کے نیچے کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں مرادیں مانگتے ہیں زندگیاں مانگتے ہیں رزق مانگتے ہیں اولاد مانگتے ہیں ہم پاگل نہیں ہیں عباس فضل نہیں ہے عباس عبالفضل ہے عباس فضل نہیں ہے عباس عبالفضل ہے جو ساری بات کے لئے میں نے محنت کی عباس فضل نہیں عبالفضل ہے صبح ٹائم کے ڈوز اور ہوتی ہے میں وہ ہی دینے لگا ہوں تاکہ پورا دن حازمہ ٹھیک ٹھیک رہے نعرے منوی لوانے آنے ہیں جنگہ منوی بڑی آنے ہیں دیکھیں صبح ٹائم کے ڈوز اور ہوتی ہے سبگار توجہ مکمل کرنا ہے عباس فضل نہیں عبال فضل ہے توجہ مکمل سے کہا حسنین جیسے بیٹوں کی مجودگی بین جناب سیدہ جسے مسلے پہ مانگے اسے عباس کہتے ہیں میں نے ساری محنت سرکار عباس کے لئے کی حسنین جیسے بیٹوں کی مجودگی میں آئے ہیں جن کے کرتے ارس سے آئے ہیں انہیں حسنین کہتے ہیں جن کے کرتے سیدہ سے اسے عباس کہتے ہیں دھوڑے ذہن تیار کرو مجملہ سنو اگلا جملہ کھا خدا کی قسم جس کے نیام میں سوئی ہوئی تلوار آبا جی چلتی نہیں گھومتی نہیں وار کرتی نہیں سوئی ہوئی تلوار عرب کے بڑے بڑے بات ہوگی آنکھوں سے سونے کی نیندیں چھین لیں اسے عباس کے مجھے جملہ سننا خدا قسم بلکل نیا جملہ کھا رہا ہوں بڑی کم دیگابری تک میں نے یہ کم حرم سے لے کے اب تک پڑھا بلکل نیا جملہ ساری زندگی توجہ کرنا میرے سے دیکھنا ساری زندگی یہ جملہ سننے کے ساتھ ساتھ دیکھنے سے تلکھ رکھتا ہے ساری زندگی امیر المومنین نے یوں کیا ہے ایسے کیا ہے توجہ مکمل سے گا لہونا کرنا کیوں ساری زندگی علی نے ایسے کیا ہے جب علی نے ایسے کیا ہے تو اس علی نے اس علی کو اپاپ دیا ساری زندگی علی نے ایسے کیا ہے ایک جملہ خدا کے سنبابہ جی آپ کے سفید ریش دیکھ کے آگئے امیر المومنین آئینہ بہت دیکھتے تھے کتنا بول سو خدا قسم اگر سا لہنہ بند آئیت ہے وہ بولے امیر المومنین آئینہ بہت دیکھتے تھے میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں اگر بات پہلے سنی ہے تو موں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا امیر المومنین آئینہ بہت دیکھتے تھے بہت ہی دیکھتے تھے کتنی خوبصورتی سے مجملہ کہوں خدا قسم چہروں میں مسکرہ آئیتا جائے علی آئینہ بہت دیکھتے تھے بہت ہی دیکھتے تھے کمبر نے آکے پوچھا مولا اتنا آئینہ کیوں دیکھتے ہیں مولا فرماتے ہیں میرے مولا نے فرمایا ہے علی کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت میں کیا کہنے مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں میرے مولا نے فرمایا آئے آئے ہمارے مولا فرماتے ہیں میرے مولا نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے ثواب نہیں ہے عبادت ہے ثواب اور ہوتا ہے عبادت اور ہوتا ہے آئے آئے جملہ تھا ایک شخص امیر المومنین کے پاس آیا اس نے آگا کہا سرکار آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے ہر بندہ اس ذکر میں بول ہی نہیں سکتا میں نے پہلے کہا بولو تاکہ پہچانے جاؤ اس نے کہا سرکار آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے علی فرماتے ہیں تو یہ شک ہے اس نے کہا سرکار شک نہیں ہے لیکن عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے اور اللہ عبادت میں شرک برداشت بھی نہیں کرتا خدا پسم نال اللہ بنتا ہے ایک ہی جانا بہت اس نے سکتا ہے خدا میں سب پہلا جملا میں حلائے دیا میرے کا پہلا جملا دے رہا ہوں خدا کا تب جب سرکار نے رہایا تھا تو پوچھنا کیا جاتا ہے اس نے کہا سرکار پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ عبادت آپ کی ہے یا اللہ کی آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو عبادت آپ کی ہے یا اللہ کی عبادت آپ کی یا اللہ کی عبادت اگر چہرہ میرا ہے تو میری عبادت ہے اگر چہرہ اس کا ہے تو اس کی عبادت علی آئینہ بہت دیکھتے تھے آئے ہیں بہت ہی دیکھتے تھے میں اُتھ ہی گھڑا علی آئینہ بہت ہی دیکھتے تھے بہت دیکھتے تھے چار شبان کمبر نے آکے بتایا مولا عباس آگئے ہیں علی نے آئینہ رکھا عباس دیکھنا شروع کر دی اب پڑھو وہ سطر جس کا حکم تھا آیا ہے جو اپنی انگوشت شہادت سے وہ آخری بندے تک توجہ جو اپنی انگوشت شہادت سے خیبر کا دروازہ اڑائے اسے علی کہتے ہیں جو آنکھ کے زور سے نو لاکھ کی فوج لے اسے آباز کہتے ہیں جو آنکھ کے زور سے زندہ جو آنکھ کے زور سے ایک سطر مجھے حملے کی کہی گئی وہ بھی پڑھو سلام کرو جو آنکھ کے زور سے آیا ہے سفین کا مدان یہ ساری محنت میں اس جملے کے لئے کی سفین کا مدان کیونکہ پہلے کسان زمین زرخیز کرتا ہے پھر پودہ لگاتا ہے اب زرخیز ہوگی یا میں پودہ دکھوں سفین کا مدان علی اپنے خیم میں سے ظاہر ہوئے علی نے ایک نظر اپنے اور محمد مشتر کا بیٹو کو دیکھا ایک نظر سفین کو دیکھا امیر المومدین نے فرمایا آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا میں آواز پڑھا ہوں خدا قسم جس کی گھر کی میں ساری میند سکار سکی آواز کے لئے تنی کی ہے سکار رحمیہ آج میرا کون سا بیٹا کون سا بیٹا جنگ کرے گا ایک نظر سفین رسکر کو دیکھا ایک نظر اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کو دیکھا حسنین نے قدم آگے بڑھا دونوں شہزادوں کسی نے چوم چوم کے کہا تم نے میرا اعلان سنا ہے سمجھا نہیں میں نے کہا میرا کون سا بیٹا کتاب کہتی ہے حسنین قدم ہٹا رہے تھے کیونکہ تم دونوں تو مبالے والے دن سے محمد کے بیٹے ہو میرا کون سا بیٹا لازمی نہیں کہ پھر پڑا بار کا ڈمھوڑی تو بولیں میرا کون سا بیٹا آئے حسنین قدم ہٹا رہے تھے اون بن علی آگے بڑے اون آگے بڑے اون بیٹا یہ ڈھائی لاکھ کا لشکر ہے آپ کو کہ چاہیے اون حرماتے مجھے تین ہزار لشکر چاہیے کھوڑا آپ کا چاہیے تلوار آپ چاہیے محمد کھوڑا آپ چاہیے تلوار آپ کی چاہیے میں دیر ہزار لشکر بھی دیتا ہوں کھوڑا بھی دیتا تلوار بھی دیتا آپ کو وقت دیتا چاہیے محمد حرماتے آپ نے خجر کی نماز پڑی ہے سہرین کی نماز پڑھ گئے آپ صلحہ نہیں چھوڑیں آگے آیا اس کا آگے آنا پنتہ تھا عباس کا سامنے علی آئے عباس علی نے موش بتا تجھے کیا چاہیے عباس مات نہ مجھے کھوڑا چاہیے نہ مجھے تلوار چاہیے نہ مجھے تلوار چاہیے نہ کوئی لشکر چاہیے علی مات کی نہیں چاہیے عباس نے علی کو دیکھ کہ سہرین بھاگی عباس نے ہاتھ کو جڑ کے کہ بابا مجھے آپ کی ملائیت کی قسم ہے یہ ڈھائی لاکھ کا لشکر ہے میں قلب لشکر کو چیروں گا میمنے کو گات وں گا آپ کے پہلے منکر کی کردن زمین پہ گھرنے سے پہلے آخری کا سر نہ مجھے عباس نہ زندہ زندہ عباس سارے ہوتی جے کرو ہائے ناری آپ کے پہلے منکر کی گردن آئے ہے زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر نہ اڑاؤں مجھے عباس نہ کہنے صرف دو گھنٹے کی نیند لے کے سویا رات کو یہیں پہ آکے سفر 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 میں اگر رضی شاہ نوان بہن رضی شاہ جی پسیر نہ خوشک نہیں ہون دا پہ میں جملہ بھے بڑی کی طاقر سے کہہ رہا ہوں خدا قسم علی نے عباس کو دیکھ کہ عباس تیرے صدقے ہاتھ پکڑا خیمے کے اندر لے گئے خیمے کا پردہ نیچے ہوا جہاں دوسرا علی نہیں بنایا علی نے دوسرا علی بنایا اللہ نے دوسرا علی نہیں بنایا لیکن علی نے دوسرا علی بنایا خیمے کا پردہ نیچے ہوا تھوڑی دیر کے بعد خیمے کا پردہ اتھا چشم فلق نے علی کے ساتھ کھڑے علی کو دیکھا علی کے ساتھ کھڑے علی کو دیکھا علی کا امامہ علی کا سر پہ علی کی ابا علی کے دوش پہ علی نے علی کو خوڑی پہ سوار کیا نہیں میں جملہ تبدیل کر کے پڑھ دوں علی نے اللہ والے ہاتھوں سے وفا کے قرآن کو رہل زین پہ رکھا علی نے عباس کو رہل زین پہ رکھا عباس مدان میں اترا صفین کے مدان میں گرد اٹھی سلمان علی کے پاس آئے آگے کہتے ہیں موضہ آپ کا شہدادہ نظر نہیں آرہا علی فماندہ سلمان پر شان کی ہوتا ہے ابھی دیکھنا ایسے نکلے جیسے بادلوں کو چیر کے چاند نکلاتا جیسے بادلوں کو چیر کے چاند نکلاتا صفین کے مدان میں عباس اترا یہ سارے سمجھ رہے تھے علی آیا میں کہا جملہ کھنا خدا قسم یہاں ٹھہرنا توجہ مکمل کرنا مالکشتر علی کی فوج کا جرنیل حاشمیوں نے بسم اللہ کی بلا جنگ ہم مکیدہ اور میرا پسندیز رہ خطیب مولا ان کے زندگی کر رہے مرپدہ محدی صاحب مولا ان کے بخت میں اضافہ فرمائے زبان میں تصیر اطاف فرمائے بابا جی حافظ صدق صاحب کی مولا زندگی دراست فرمائے تو بجو مکمل سے کہا بات کرلو مکمل مالکشتر آیا ہے علی کی فوج کا جرنیل علی جیسے شہنشاہ بہادر کی فوج کا جو جرنیل تھا مالکشتر حاشمیوں نے کسی جنگ میں ابا اوپر زیرہ نہیں پہنی کیونکہ زیرہ وہ پہنتا ہے جسے سامنے والے کا حملے کا خطرہ ہوتا ہے نہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کرنا امیر المومنین کے اس شہنشاہ بیٹے کی پہلی جنگ تھی مالکشتر نے سرکار عباس کو اب زیرہ پہنائی یارہ سال کا زہری سن تھا سخی کا سرکار نے زیرہ پہنی تو زیرہ تھوڑی سی بڑی تھی مالکشتر کہتا ہے توجہ مکمل سے کرتا ہے مالکشتر کہتا ہے سخی عباس یہ زیرہ تھوڑی سی بڑی ہے عباس مادے کتنی بڑی ہے مالکشتر نے یوں ہاتھ لگایا یوں ہاتھ لگا کہ ایتا اتنی بڑی ہے مجھے قرآن کی ذب کی نصر عباس نے ہاتھ زیرہ میں ڈالا ہاتھ ڈال کے زیرہ تو جینے کرتا مالکشتر ہاتھ جوڑ گئے تھا مولا یہ تو دور کی نبی کا موجودہ تھا کہ وہ لوہے کو فارم کر دیتا تھا مالکشتر کے درم عباس دیکھے عباس نے کہا مالکشتر تجھے ہماری مارکشتر نہیں ہوئی وہ ہمارا نام لے کے کرتا تھا ہم خود کر رہے ہیں وہ ہمارا نام لے کے کرتا تھا زندہ بارا وہ ہمارا نام لے کے کرتا تھا مکمل کروں سفین ہو گئی آئے ہیں ایتے جملہ خدا قسم میں نے جملہ چھوڑ دی ہے کھوکی کی بلاد ان کا آنہ میرا جان ہے بسم اللہ بسم اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جملہ سننا بابایی تھوڑیہ سے جملہ کھن دیا باقی شعر مفت سن لیں خدا کی قسم اتنا وزلی جملہ کھنے جملہ تو بجو کی تھی سفین کے مدان سے عباس آ رہے تھی میں نے سارا حملہ چھوڑ دیا خدا قسم عباس سامنے آئے عباس کا ماتھا چوم آلی نے ماتھا چوم کے کہا عباس صدقے میں نے آج اپنے آپ کو لڑتے ہوئے دیکھا عباس تیرے صدقے عباس تیرے صدقے علی کے لبوں سے نکلا تیرے صدقے علی کی تلوار زلفکار بول پڑی بول کے کہتی ہے مولا اگر آج میں عباس کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا ہوتا بندہ نہیں عقیدہ بول سی خدا تسمجھ رہا قسم کھا کیا اس نے امریکاتی کو ہی نہیں سفین کے مدان میں عباس حملہ کرنے واپس حملہ کر کے واپس آئے علی کی تلوار بول پڑی سردار اگر آج میں عباس کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا ہوتا علی نے تلوار کی قبضے پہ ہاتھ رکھا یا یوں کہوں تلوار کے موں پہ ہاتھ رکھا آئے آئے میں ممبر چھار کے انہیں بندے ترسیڑ دیا جانا ہے تلوار کے قبضے پہ علی نے ہاتھ رکھا تلوار چھپ ہو گئی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ اٹھایا تلوار پھر بول پڑی اگر آج میں عباس کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا ہوتا علی نے پھر تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا پھر تلوار خموش ہوئی پھر علی نے ہاتھ اٹھایا تو تلوار پھر بول پڑی جب تیجی دفعہ تلوار بولی نا کہ اگر آج میں عباس کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا ہوتا علی ماتے پھر کیا ہوتا یہاں امامت ہوتی یہاں قیامت ہوتی یہاں امامت ہوتی بسم اللہ یہاں قیامت ہوتی آخری جملہ ممبر میں چھوڑا ہوں جہاں امامت ہوتی جہاں قیامت بالکل مدھرت جملہ اور محنت کر کے آئے ہوں تمہاری جھولی میں اس جملے کے لئے اور یہ جملہ اگر پہلے سنا ہے تو بے سکھ خموش بیٹھنا سات محرم کو ابن زیاد نے عمر بن ساتھ کو خط لکھا پوری توجہ سے بیٹھنا دار میں نے اپنے حصے کی ساری لے لی سات محرم کو ابن زیاد نے عمر بن ساتھ کو خط لکھا ہمیں حسین کے خیموں کی تدات بتاؤ عمر بن ساتھ نے ابن زیاد کو جواب میں لکھا میرے پاس کھوڑا سوار اچھے ہیں تیر انداز اچھے ہیں تلوار باز اچھے ہیں یہ اس نے جواب میں ابن زیاد کو لکھا آٹھ محرم کو ابن زیاد نے عمر بن ساتھ کو پھر خط لکھا مجھے حسین کے خیموں کی تتاعت بتاؤ ابن زیاد نے پھر جواب میں ابن زیاد کو عمر بن سعید نے لکھا میرے پاس تغوار باز اچھے ہیں کھوڑا سوار اچھے ہیں تیر انداز اچھے ہیں یہ آٹھ محرم کو عمر بن سعید نے ابن زیاد کو جواب لکھا نو محرم کو ابن زیاد کا پھر خاتا گیا خط میں لکھا تھا مجھے حسین کے خیموں کی تتاعت بتاؤ عمر بن سعید نے جواب میں لکھا میرے پاس اچھے جنگ جو کٹھے ہو گئے ہیں میرے پاس خود اچھی کٹھی ہوگی ہے تربار باز اچھے ہیں دین انداز اچھے ہیں بندہ وکرہ خدا قسم جوڑا بندہ سال ہے میں بولتا کہ میں نہیں سردار نے کہا خدا قسم بندہ تنی اقیدہ ہوئے سی جبرا سننا اور سن کے سمجھ کے بولنا سردار عمر بن سعج نے جواب میں لکھا میرے اتناس دین انداز اچھے ہیں تھوڑا سوار اچھے ہیں میرے پاس خود کافی کٹھی ہوگی ہے اور میں پھر اول حملہ کرنے کے لئے جیار ہوں یہ جواب صبح میں عمر بن سعج نے ابن زیاد کو نو محرم پھلکھا نو محرم کی شانگ کو ابن زیاد کا پھر خاتا گیا اگر تُو نے آگم مجھے حرزین کے خائموں کی تداد نہ بتائی میں تُس سے تیرا حدہ چھین لوگا بندہ نہیں اقیدہ بول سی عمر بن سعج نے ابن زیاد کو جواب پھلکھا ہم میں سے کسی کی باتیں اتنا خادث دودھ نہیں پلایا کہ آپ آج کی مجھودگی میں حسین کے خائموں کی تدائیت گرسوا ہے زندبہ زندبہ سارے ملکے ہاتھ سے کرو حیدر 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 جس کی مجھودگی میں آئے ہے یہ خائموں کو نہیں دیکھتے تھے جب اس نے زین چھوڑی تو شمر خائمے میں خوڑا سمیت داخل ہو گیا ایک سطر ایک لفظ کہنا ہے تکمیل عبادت کیلئے بھائی جاننے بھی سفر کرنا میں نے بھی سفر کرنا جس کی مجھودگی میں آئے یہ معلوم خائموں کی طرف نہیں دیکھتے تھے جب عباس نے زین چھوڑی تو شمر تھوڑا سمیت آلیہ کے خائمے میں داخل ہو گیا خدا قسم غاڑے نارے سننے نہیں آتے وہ تمہاری حائے سننے آتے ہیں مجلس کی ابتدا ہے اب بندہ امیر ہو کے بیٹھا ہے مجلس میں مہیران کھڑا جب کوئی حائے کر کے روٹا ہے ایک چار سال کی بچی ہے جس کے کاموں سے خوند بہر آئے اپنی خوبیوں سے رو کے پوچھ دیئے خوبی اممہ یہ جو ہائے کر کے روتا ہے ہمارا لگتا کیا ہائے بلند کرنا ہائے بلند کرنا جتنی ہو سکتی ہے ہائے بلند کرنا بابا گلامشاہ جی مولاد وڑی سہت کاملہ آج لاتا فرمائے مولاد وڑے بچے انہیں زندگی دراز فرمائے خدا قسم جتنا ہو سکتا ہے ہائے بلند کرنا امیر ہو کے نہ بیٹھا کرو مسائب میں یہ نہ ہو تو امیر ہو کے بیٹھا ہوں ترے کان دے کے ساتھ سجاد خون روتا میں ڈردہ پہ ہمیں کیری روایت پڑھا سید صداد کسیر تداد میں میرے سامنے بیٹھے میں آپ بھی سید ہوں میں سخت روایت پڑھنے کا دی نہیں لیکن معافی چاہتا ہوں مسائب ہے یہ سخت مسائب سخت نہ ہوتا تو سجاد کفن میں خون نہ روتا کیا مسائب پڑھے ان ہاتھوں میں رسلیاں آئیں جنہوں نے سوائے قرآن کی اٹھایا کچھ نہیں تھا وہ بی بیاں بزاروں میں پھڑائی گئی جن کے قادس ان کے سکے بھائی واقف نہیں تھے کیڑا جملہ سن کے دوڑی ہائیں نکلے گئی کتنے پتھر ہو گئی شیعہ کھوں وہ بی بیاں جن کے قادس ان کے سکے بھائی واقف نہیں تھے آئے آئے ان بی بیوں کو بہتر بزار ایک سو چوانس کلیاں دو سو اٹھاسی موڑوں پہ پھڑایا گیا بزار شام کا ایک بزار ہے بندہ خدا قسم شیعہ بیٹھا وسین پہ ہاتھ کیسے نہیں ماتا یہ بغیرت سجاد کو کہتے سجاد ابھی کافضہ روک سجاد نے سر اٹھا گئے کہ کافضہ کیوں روک رہے ہو یہ بغیرت کہتے ابھی بزار سج رہے ہیں نہیں آیا بندہ جس جملہ سن کے آئے نہیں گئی تھا پندرہ آزان عدی کی بیٹی چھک چاہ پھڑے اور پھر سنتی رہی نہیں پڑتا میں ایسے بزار نہیں پڑھ سکتا تو امیروں کے بیٹھا میں ایسے بزار نہیں پڑھ سکتا نہیں پڑھتا بزار نہیں پڑھتا دربار ایک رواہ سنو ممبر میں چھوڑا وقت ہو گیا میرا قیدیں ازاد ہوئی تین محملوں کے ساتھ میں بڑے عدب سے پڑھا ہوں سجاد ماں کو لے کر شام سے مدینہ چلے جملہ سننا اور رہائے بلند کرنا تین محملوں کے ساتھ سجاد ماں کو لے کر شام سے مدینہ چلے مدینہ کے باہر پہنچے تو بی بی نے اپنی اماری کا پردہ ہٹایا بی بی نے سجاد کو بلا کے کہا سجاد جملہ سننے کے میں بیکھا ہوں گا سجاد کے ٹھیک پیچھے پیٹھا ہے بی بی نے کہا سجاد ہاں امہ بی بی نے کہا سجاد یہ مدینہ ہے سجاد روح کے کہتا ہے ہاں امہ یہ مدینہ ہے جملہ سننا بی بی نے روح کے کہا سجاد میں نے مدینہ پہلی دفعہ باہر سے دیکھا اللہ کرے بندہ شیعہ نہ ہو جو خائد ہی کی تھی سجاد میں نے مدینہ پہلی دفعہ باہر سے دیکھا سجاد مجھے نانے سے کچھ بات کرنی سجاد مجھے اپنے نانے کے نور محل لے جا ماں کو لے کے سجاد نانے کے نور محل پہنچا سلام کر رہا ہوں زندگی باقی ملاقات باقی سجاد کتابیں کہتے ہیں سب سے پہلے نانے کی قبر پہ آئے قبر پہ دونوں ہاتھ سجاد کے رکھے ہوئے بی بی دروازے پہ کھڑی ہے جملہ سننا چار لفظ کہہ رہا ہوں میں شامل ہو گیا تو مات بھی ہے تسین انتہا تمہاری سجاد نانے کی قبر پہ بی بی دروازے پہ کھڑی ہے بی بی نے رو گئے کہا نانا پہلا جملہ سنا بی بی نے کہا نانا نانا قبر سے باہی رہا مجھے پہچان میں زینب ہوں نہیں آیا مندہ شیعہ گھر سے دسینے پہ ہاتھ نہیں مار سکا نانا مجھے پہچان نانا میں تیری زینب ہوں قبر محمد سے کوئی آواز نہیں آئی بی بی نے دوسرا جملہ کا بی بی لوگ کہتی نانا تیری اعزانیں بچ گئی میرے معزد گربل آمص ہو گئے بی بی نے دوسرا جملہ کہہ دی آواز کوئی نہیں آئی بی نے دیسرا جملہ کا بی بی لوگ کہتی نانا تیری نماز بچ گئی میرے نمازری گربل آمص ہو گئے ہے کہی پھر ۔ بی بی نے کہا سجاد آم تو اللہ کرے پندہ شیعہ دنز نہ ہو جو سینے پہ ہاتھ نہیں مار سکنا خدا کو سبی بیلے کا سجاد آپ اٹھو مجھے دنہائی میں نادر سے بات کرنی ہے کیونکہ بی بی نہیں چاہتی تھی میرا بیٹا سجاد اور خوبند روئے جیسی سجاد اٹھے بی بی نے اپنے برخے کے نیچے سے حسین کا دینوں والا کرتا نکالا نکال کے کبر محمد میں ڈالا کبر محمد میں سلسل آیا آوازہ ہی بیٹا کرتا اٹھا بیٹا کرتا اٹھا بی بی کی آوازہ ہی نانا تجھ سے بیٹے کا گرتہ دیکھا دیا آوازہ ہی نانا میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں نانا آدھی رات کو آپ بھی نانا تیری کبر کے دیوے مچھاؤں گی آوازہ ہی نانا اتنا مسلمانوں نے آوازہ نانا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا آوازہ نانا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا ہے آوازہ نانا میں آر بزار میں کہتی نہیں آوازہ میں محمد کی بیٹی آمد سیدات آوازہ آوازہ آوازہ